سبحان اللہ نبی کے ذکر کے خوشمو سے میرا گھر مہکتا ہے اگر سویا رہوں تو خواب کا بستر مہکتا ہے قدم سرکار نے چودہ سو سال پہلے رکھا تھا مگر اب تک ہرہ کے غار کا پتھر مہکتا ہے جسے سبحان اللہ کہنا آتا ہوں ملوک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ ناتفاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب نایابو انتخاب پر رہے تھے ساغر بھائی آپ کا مہک بہت اچھا ہے لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ کمی ہے اس کمی کو پوری کر دیں یوں تو آپ کا مہک الحمدللہ پورے بھاگل پور باقا ہر جگہ چمپین ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں دوستان محترم جناب نایابو انتخاب ناتے پا کے مصطفیٰ پڑ رہے تھے لوگ کوئی سبحان اللہ کہہ رہے تھے کوئی نام دے رہے تھے اور کچھ لوگ دیکھ رہے تھے اس کا باپ کیا کر رہا ہے دوستان محترم ایک جگہ ایسا اتفاق ہوا کہ کسی نے پوچھ لیا کہ آخر کار امام صاحب ہم نے تو دعوت دیا تھا نایابو انتخاب اس کا باپ کیوں آیا میں نے کہا باپ کا اصل یہ ہے کہ کمپنی میں آفر چل رہا ہے کپڑے کے مول میں جائیے ایک کپڑے کے ساتھ ایک کپڑا فری ہے کولگٹ لیجئے اس کے ساتھ برش فری ہے ایک سابون لیجئے دوسرا سابون فری ہے ویسے ہی دو شائر کے ساتھ ایک باپ فری ہے دوستان محترم محبت کے ساتھ ذرا بیدار ہو جائیے بیداری کے ثبوت دیجئے اور آپ اپنے رنگ میں آ جائیے تاکہ سننے میں مزا آئے چاشنی آئے کہ کتنی پلمدیوں پہ ہے چچا رسول کا ذرا بیدار ہو جائے بیداری کے ساتھ کہہ دیئے سبحان اللہ کتنی محبت کرتے ہیں اپنی محبتوں کا اوجاگر کیجئے دوستان محترم مہمان شورہ خطبہ کو سواد کریں یقیناً مکمل بیداری کے ساتھ یوں تو ہم آپ کے گھر کے ہیں دوستان محترم کبھی کبھی محبت نائسہ ہوتا ہے کہ ایک شوہر میں ایک بیمی نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا جی آپ ہم سے محبت کرتے ہو کہاں بہت زیادہ کہاں اگر میں مر جاؤں تو کہاں پاگل ہو جاؤں گا کہاں کہیں تم دوسری شادی تو نہیں کروگے کہاں پاگل تو کچھ بھی کر سکتا کہ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچہ رسول کا بیدار ہو گئے اور تو دون اس طرح بلند آواز کے ساتھ سنئے ایک مرتبہ کہتی ہے سبحان اللہ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچہ رسول کا کتنی بلندیوں پہ ہے چرچہ رسول کا قرآن کر رہا ہے قرآن پر رہا ہے خدمہ رسول کا سبحان اللہ علماء اکرام کی توجہ چاہیے یقیناً علماء اکرام کی توجہ گاری میں پیٹرول سے زانہ کام کرتا ہے اس لیے آپ کی توجہ ضروری ہے اور اگر یہ علماء اکرام خاموش رہتے تو آپ کو سو جانے کا حق ہے کیونکہ انہی سے کام چلا کرتا ہے دوستانی محترم سمات کریں کہ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچہ رسول کا کتنی بلندیوں پہ ہے چرچہ رسول کا قرآن پر رہا ہے خطبہ رسول کا پوچھا جو میں نے چان سے اور اتنا حسین کیوں بولا کہ میں نے چھوما ہے ترمن سبحان اللہ کہ میں نے چھوما ہے تلوہ رسول کا کتنی بلندیوں پہ ہے کون کہتا ہے کہ غیروں کو ٹال دیتا ہے سبوں کو آمنہ بی بی کا لال دیتا ہے نبی کے نام میں نہ جانے کس قدر ہے کہ ان کا نام لینے سے سمندر اچھال دے بھار اللہ کا نام لینے سے سمندر اچھال دیتا ہے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے میں کمیٹی کے باتوں کے دیت میں چاہتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ پھوڑی دیر کی گفتگو کے لیے پندرے سے بیس منٹ کی گفتگو کے لیے میں مفتی دابر صاحب سے گزارش کروں کہ آپ آئیں اور کم وقت میں جانے گفتگو فرمائیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی محبت جس طرف جائے گی ادھر ہی کام کیا جائے گا انشاءاللہ ان کے بعد جناب عظمت رضا عظمت سے سواکتے ہیں عزیز سامین اکرام و تمام پردانشید خواتین اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آده و اصحابه و ازواجه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تُعطی الملک من تشاق لغیم و صدق رسولهن نبی الامین الكریب و نحن و علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین محترم حضرات کچھ سننے اور سنانے سے قبل آئیے ہم مورا اقائے نامدار مدینے کے تائیدار دونوں عالم کے دلحا سرورِ کائنات فخرِ موجودات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی پروقار میں درود و سلام کا حدیعہ و تحفہ پیش فرمانے پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد امتب القلوب و دوائیہا و آفیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و زیائیہا و بارک وسلم محترم حضرات جملہ راکی نے کمیٹی حضرتِ دمی حسن شاہ رحمت اللہ قابلِ تاریخ ہیں کہ ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات کے تعابل سے حضرتِ دمی حسن شاہ رحمت اللہ کے روزے پاک کو اور سرسمین سلطانپور کو مکمل طور پر ڈیکوریشن کر دیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت محول ہے میں صرف اور صرف چند لمحات کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں حکموں کے مطابق جو وقت ملا ہے اسی وقت پر میں اپنی مکمل گرتو ختم کروں گا معزز سامین اکرام یہ چکے حضرتِ سیدنا دمی شاہ رحمت اللہ اللہ کا مزار پاک ہے اور طاقتیں دو قسمی کی ہیں دو قسمی کی طاقتیں موجود ہوتی ہیں ایک جسمانی طاقت اور ایک ہے روحانی طاقت یہ جو ہمارے سامنے بزرگ تشریف فرما ہے یہ روحانی طاقت والے لوگ ہیں روحانی طاقت والے لوگ ہیں ان کی روحانی طاقت ایسی ہوتی ہے اللہ والے کی طاقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر زمین پر رہتے ہیں تو زمین پر بھی حکومت کرتے ہیں اور زمین کے اندر سے اگر چلے جاتے ہیں تو زمین کے اندر سے حکومت کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان ایک مرتبہ حضرتِ مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکھی روکی تناول فرما رہے ہیں سوکھی روکی ایک یہودی نے دکھا تو آپ نے کہا حضرتِ مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مولا علی شریف خدا ہیں اور آپ کے چہرے پر پسینہ آ رہا ہے جبکہ آپ ہی ہیں جس نے خیبر کے قیلے کو اکھار دیا تھا حضرتِ مولا علی شریف خدا نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں میں ہی ہوں لیکن وہ یہ جو دیکھ رہے ہو یہ جسمانی طاقت ہے اور جس وقت میں نے خیبر کے قیلے کو کھالاتا وہ میری روحانی طاقت مہترم حضرات سرزمینِ مقنہ شریف ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر موجود ہے زمین پر کھڑے ہیں اور زمین پر کھڑے رہ کر کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میر دور آسمان کے چاند کو صرف عملی کے معمولِ اشارے سے کھڑے کر دے ہیں صرف معمولی یہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت روحانی طاقت اور انہی کے فائز سے سرکارِ دو جہاں محمدِ اربیو صلی اللہ علیہ وسلم کے فائز سے دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں اولیاء ہیں سب آپ کے روحانی یافتہ بھضورد ہیں اللہ کے مقدس ولی لوگ موزد حضرات جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو آپ کی یعنی سیدنا آدم علیہ وسلم کی پیشانی میں اللہ رب العزت نے نورِ محمدی کو داقیل فرما دیا جب نورِ محمدی کو داقیل فرما دیا تو حضرتِ سیدنا آدم علیہ وسلم کا پورا وجود جمع گتا پورا وجود جمع گتا پتا کیا چلا حضرتِ سیدنا آدم علیہ وسلم چمکے وجود آدم کا تھا لیکن قمع مصطفیٰ کی تھی حضرتِ شیز چمکے وجود شیز کا تھا قمع مصطفیٰ کی تھی حضرتِ نوح چمکے وجود نوح کا چمک مصطفیٰ کی تھی حضرتِ عبرائیل چمکے چمک branه بوجود عبرائیل کا چمک چمک مصطفیٰ کی تھی چمک مصطفیٰ کی تھی حضرت موسیٰ جن کے وجود موسیٰ کا تھا چمک مصطفیٰ کی تھی حضرت حارون جن کے وجود حارون کا تھا چمک مصطفیٰ کی تھی حضرت عیسیٰ جن کے وجود عیسیٰ کا تھا چمک مصطفیٰ کی تھی اسی طریقے سے نسرم باد نسرن قرنم باد قرنین حضرت صدیق اکبر جن کے وجود صدیق اکبر کا تھا چمک مصطفیٰ کی تھی حضرت عمر فاروق جن کے وجود عمر فاروق کا تھا چمک مصطفیٰ کی تھی حضرت عثمانِ غنی چمکے وجود عثمانِ غنی کا تھا چمک مصطفیٰ کی تھی حضرت علی شیرِ خدا چمکے وجود علی شیرِ خدا کا تھا چمک مصطفیٰ کی تھی اسی طریقے سے لوگ چمکنے والے چمکتے رہے منور ہوتے رہے مدینہ شریف کی کرن وہی کرن جب بغداد شریف میں چمکی تو دنیا والوں نے غوثی آدم سجدن عبدالقادر جلانی کہا مدینہ کی وہی کرن جب عجمیر شریف میں چمکی تو دنیا والوں نے خاجہ غریب نواز کہا مدینہ کی وہی کرن جب دلی میں چمکی تو دنیا والوں نے شیخ المشایق محبوب الہی نظام الدن علیاء کہا مدینہ کی وہی کرن جب کی چھوچا شریف میں چمکی تو دنیا والوں نے بغدوں میں اشرب دھانگی رسی بنانی کہا مدینہ کی وہی کرن جب پیغا شریف میں چمکی تو دنیا والوں نے مدینی واہی کرن جو مارے حرام ٹکھی تو دنیا worldly سینگل آلرسول بارکات کہا مدینی زمین پر چپگی تو دنیا والوں نے آلال حضرت بنہام نہیں کہا takо دنیا والوں نے ش pill undarox بارést ہوری کہا اور مزینے کی وہی کرنگ جب سلطان پر میں جب بھی می钟 شہر شاہ شلطان پر ڑنیا گراہ finance üzer Noah اللہ علیہ وسلم یہ مقدس بزرگ مقدس بزرگ مقدس فقی مقدس مجدد مجدد عادم حضور امام احمد رضا فاضل بریل بی علیہ الرحمت و رسبان نے جب اس کا observation کیا جب مشاہدہ کیا ان سارے چمکنے والوں کی زندگی کا تو آپ بریلی شریف کی سرزمین سرکھانو تھے چمکنے سے پاتے ہیں سپانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ محترم حضرات میرے ابھی ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قلی اللہم مالک الملک اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ مالک الملک ہے اللہ ماشٹر آف ٹنگڈم ہے اللہ رب العزت سوپر پاور ہے ابھی ہم میں سے بے شمار لوگ یہی کہتے ہیں کہ سوپر پاور امریکہ ہے سب سے زیادہ سوپر پاور روس ہے سب سے زیادہ سوپر پاور چین ہے سب سے زیادہ سوپر پاور ایران ہے سب سے زیادہ سوپر پاور ہندوستان ہے یہ اور اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ اصلیاء ہو جس کے پاس سب سے زیادہ افکار ہو جس کے پاس سب سے زیادہ میزائی ہو وہ سوپر پاور ہے لیکن یہ بات کیا رکھ لینا کہ کوئی سوپر پاور نہیں نہ امریکہ سوپر پاور ہے نہ روس سوپر پاور ہے نہ ایران سوپر پاور ہے نہ جیز سوپر پاور ہے نہ ہندوستان سوپر پاور ہے پورے دنیا میں سب سے زیادہ سوپر پاور سات اللہ رب العزت کے ساتھ پاک اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ مالک الملک ہے یعنی ملک کا مالک ہے جسے اللہ رب العزت جس کو چاہے ملک عطا کر کو چاہے سلطنت دے دے اور جسے چاہے اللہ رب العزت سلطنت چھل دے حکومت چھل دے اللہ رب العزت جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلد دے بی ادکل خیر اے اللہ تیرے ہی لیے تیرے ہی لیے بھلائی ہے تیرے ہی دست قدر بھی بھلائی ہے بے شکتو سب کچھ کر سکتا ہے محترم حضرات یہ ہندوستان ہے اور ہندوستانی ہونے کے ناتے ہمیں اور پورے ہندوستانیوں پروف کے لیے ڈاکومنٹ کے لیے ثبوت کے لیے کوئی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہمارے ڈاکومنٹ ہونے کے لیے ہمارے پروف کے لیے یہی کچھ کم نہیں کہ ہم سب کے سب سے پہلے پیغمبر ہم سب کے سب سے پہلے مقدس رسول ہم سب کے پرکم پاپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تھے تو اسی ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے اور یہی نہیں بلکہ نبیوں کے سلطان کائنات کی جان محبوب رحمان حضور اکرم سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس پیشانی آدم کے ساتھ اگر سب سے پہلے آیا تھا تو وہ ہندوستان آیا یہی نہیں بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبیہ ناہلیہ سلطان و تسلیم اسی ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً تین سو سال تک روتے رہے تین سو سال تک حضرت آدم علیہ نبیہ ناہلیہ سلطان و تسلیم کی اسی سرزمین ہندوستان میں توبہ قبول ہوئی اور اسی سرزمین ہندوستان میں سب سے پہلے مرتبہ آزان ہوئی اور اسی سرزمین ہندوستان میں بولے توبہ کے بعد شکرانے کے طور پر حضرت سیدنا آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز شکرانہ بھی اسی ہندوستان کی سرزمین پر عدا فرمائی یہی نہیں بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھ آئے تھے اسی ہندوستان میں تو عجوات غجو اسی طریقے سے انجیر کے پتے اور لیمو وغیرہ بے شمار چیزیں اسی ہندوستان میں تشریف لے کر کے تشریف لائے تھے اور یہی وہ نہیں بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے حضرت سیدنا شیف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین آج ہو گیا ہندوستان میں آج بھی آپ کا مزار پاک مرجعے خلائی اور یہی نہیں بلکہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ہندوستان کی سرزمین سے آپ نے بوئے وفا محسوس کی تھی اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوئے وفا اسی سرزمین ہندوستان کی مدینہ پاک اور مکہ شریف میں محسوس کی تھی اور یہی نہیں بلکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پرابل ہندوستان آنے کے خانش مند رہتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کاش بھئی ہندوستان کے غزبے میں جاتا اور اپنا مال اور اپنی جان اللہ اور رب العزت کی بارگاہ حقیقت میں قربان کر دیتا یہی وجہ ہے کہ بھارت کے لال دکٹر اللہ اکبال نے بہت پہلے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبل ہیں اس کی یہ بلستان ہمارا معزز سامنی نے گرام چونکہ مجھے وقت بہت کم دیا گیا ہے اسی مختصر سے وقت کے مدے نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ وقت کم ہے گفت کو فیلائے کیا وقت کم ہے گفت کو فیلائے کیا وقت کم ہے گفت کو فیلائے کیا چیر کر رکھ دیں جگر سمدھائے کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ